جی بسم اللہ الرحمن الرحیم معروف عالم دین ڈاکٹر سید زبیر اختر نکوی چوہے وہ حرکت کلب بند ہونے کے باعث چوہے وہ انتقال کر گئے ہیں سیاسی سماجی شخصیات چوہے ان کی جانب سے گہرے دکھ کا چوہے وہ اظہار کیا گیا ہے اور ان کی خدمات کا چوہے وہ اطراف کیا گیا ہے ان کی سوانے حیات پر دیکھئے یہ ریبورٹ علم معروف عالم دین لکھاری خطیب علامہ زبیر اختر نکوی چھتر پرس کی عمر میں حرکت کلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے علامہ زمیر اختر نکوی قیام پاکستان سے قبل انیس سو چوالیس میں لکھنوں میں پیدا ہوئے تھے قیام پاکستان کے کچھ ہی سال بعد علامہ زمیر اختر نکوی اہل خانہ سمیت ہجرت کر کے صوبہ سندھ کے دار الحکومت گراچی آگئے تھے اور وہیں انہوں نے مکمل سکونت اختیار کر لی تھی علامہ زمیر اختر نکوی نے ابتدائی تعلیم سے لے کر گریجویشن تک لکھنوں میں ہی تعلیم حاصل کی بعد ازاں انیس سو سٹھ سٹھ میں وہ پاکستان منتقل ہوئے اور انہوں نے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں مکمل سکونت اختیار کرتے ہوئے تعلیم کا سلسلہ چاری رکھا علامہ زمیر اختر نکوی نے جامعہ کراچی سے پی اچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی انہیں سائنس فلسفے عدب ثقافت صحافت سماجی مسائل اسلامی تعلیمات اور خصوصی طور پر اہل تشیعہ مکتب فکر سے متلک دینی تعلیمات پر عبور حاصل تھا علامہ زمیر نکوی میرانیس اکیڈمی کے صدر بھی تھے ساتھ ہی وہ میگزین آل پاکستان کے اڈیٹر ان چیف بھی تھے علامہ ڈاکٹر سید زمیر اختر نکوی نے اشرہ مجالس کے علاوہ تاریخ اردو غزل اور واقعات کربلا غزل کے آئینے میں فرہانگِ ذکرِ گربلا غزل میں مماثلت بلا پاستہ اشار غزل اور شوقِ تشنگی اور سوانِ حیات پر مبنی اٹھائیس کتب بھی تحریر کی علامہ زمیر اختر نکوی کی وفات پر متدد عالم دین نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی موت کو بڑا نقصان قرار دیا ہے موسیقی